نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیف کمار بھانگڑے آپ کا سکائر کرم پر سواگت ہے جس سکائر کرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا گاجر کھانے کے کیا فائدے ہیں ہاں دوستو گاجر تو ویسے بہت ہی میٹھا اور بہت سوادشت ہوتا ہے اس کا ہلوہ بنایا جاتا ہے نانا پرکار کی چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کا جوز بہت ہی فائدے مند ہے یہ ایک شکتی کا بھنڈار ہے اور بھارت میں اس کی کھیتی ادھکتر جگہ کی جاتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں کو گاجر کا رس پھلانے سے ان کے دانت آسانی سے نکلتے ہیں اور دودھ بھی ٹھیک سے پچ جاتا ہے باوہ سر چھے روگ پت آدھی میں گاجر کا سیون کرنا بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے گاجر کا رس دماغ کے لئے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے گاجر کے سیون سے شریر سوست رہتا ہے شریر میں پرتی رودھک چھمتہ بھی بڑھتی ہے اگر یہ آپ کو کف ہے تو آپ اس کو کھائیے اس کو کھانے سے آپ کے کف جو ہے وہ دیر دیر سمتھ ہو جائے گا اگر خاسی اور سینے کی جکڑن ہو تو اس کو سیون کریں گاجر کا سیون کریں اس سے آپ کو جو ہے چھٹکارہ ملے گا اگر آپ کو پیشاپ کھل کر نہیں آتی ہے تو آپ گاجر کھائیں اس سے آپ کو پیشاپ کھل کر آئے گی اگر پتھری ہے آپ کو تو پتھری جو ہے گل کر جو ہے وہ باہر نکل جائے گی تو گاجر جرور کھائیں گاجر سے بنا حلوہ تتھا پکوان بلور دھک تتھا پوسٹک ہوتا ہے ہاں جو لوگ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں ان کو جو ہے گاجر کا حلوہ کھانا چھئے گئے اس سے جو ہے شریر مضبوط ہوگا اگر آپ کے پاچن تنطر میں سمسیاں ہے تو گاجر کا جوز پیئے اس سے آپ کا پاچن تنطر مضبوط ہوگا گاجر آپ اگر سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو مل کی بدبو اور وشیلے کشانو کیٹ ناشک تک تو سماپت ہو جائیں گے گاجر میں کیروٹین نامک جوتہ تو ہوتا ہے وہ کینسر کو ٹھیک کرنے میں اپیوگی ہوتا ہے تو جو لوگ کینسر کی بیماری سے جونج رہے ہیں وہ اس کا سیون کریں اس سے آپ کو جو ہے کینسر میں سدھار آئے گا اور جلدی ٹھیک ہو جائیں گے یعنی لمبی بیماری سے پیڑیت رہنے کے قرآن شریر کمزور ہو گیا ہے تو گاجر کا جوز پیئے اس سے دھیر دھیر آپ جو ہے سوست ہو جائیں گے دماغ کو تیج کرنے میں گاجر کا بہت بڑا یوگدان ہے اگر آپ کے آنکھیں بہت کمزور ہیں تو گاجر کا جوز پیئے اس سے جو ہے آپ کے آنکھیں بالکل تیج ہو جائے گی جن لوگوں کو شریر میں خون کی کمی ہے وہ گاجر کا جوز پیئے اس سے شریر کے اندر میں جو خون کی کمی ہے وہ دھیر دھیرے بڑھ جائے گی نیس اندر گاجر کا رد سبھی روگوں کو ٹھیک کرنے میں بہت لاپکاری ہوتا ہے پھر بھی یہ جکام جین جوہر نیمونیا یا تیج بخار میں گاجر کا سیوہ نہیں کرنا چاہیے یہ نقصان دے ہو سکتا ہے گاجر جو ہے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے گاجر کا جوز پرتیدین پینا چاہیے تو دوستوں گاجر کے فائدے سے سمبند یہ جانکار یہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے مہتر پاہ دیپ کمار بانگڑے کو اس کائرکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند موسیقی